بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھلی کھا کر تھنڈے پانی سے گسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے گرمی میں چاہ کا زیادہ استعمال میدے میں گرمی پیدا کرتا ہے اور بھوک کو ختم کر دیتا ہے کچھے انڈے کی زردی سہر پر لگانے سے بال گھرنا باندھ ہو جاتے ہیں دن بھر کی تھکان دور کرنی ہو تو گرم پانی میں چھوٹی الہچی ڈال کر پی لو تھکان ختم ہو جائے گی جو لوگ واش روم میں موبیل کا استعمال کرتے ہیں زدہ تر ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو ایک گلاس دودھ میں حلدی شامل کر لو اور شام کے وقت پی لیا کرو اس سے بلڈ پریشر بھی آپ کا نارور رہے گا سکام کے وجہ سے ناک بند ہو جائے تو اجوین کو ناک کے قریب کر کے سونگ لیں ناک اسی وقت کھل جائے گا زہریلی چیز موہ میں چلی جائے تو فورا نمک کھاؤ اس سے زہر بھی اثار ہو جائے گا چاولو کا پانی اُبال کر پی جانے سے کب سے نجات مل جاتی ہے بدن پر سستو کے تیل کی مالش کر لیا کرو مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا روزانہ سات دنیں کشمش کے رات کو پانی میں بھی گو دیں اور صبح نہار مو کھائیں اوپر سے دودھ پی جائیں یہ ایسا انرجی ٹرنک ہے جو ہفتے میں گھوڑو جیسی طاقت دیتا ہے اور کوئی جو مدافعات میں بھی اضافہ کرتا ہے گاجر مسانے کی خرابیوں کا علاج کرتی ہے گرم دودھ میں حلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اگر سالن میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا چاہے تو سالن جلدی تیار ہو جاتا ہے دودھ میں شہر ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً اسی سال تک بھرقرار رہے گی ہری مرچ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دودھ کرنے میں معاون ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالو کو اکھیڑنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ مومن کا نور ہے جان بوجھ کر چونٹیوں اور زمین پر رنگنے والے جانوروں پر پون رکھنے سے رزق تانگ ہو جاتا ہے پینڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شگر کی مقدار نہیں بڑھتی صبح نیار مو روزانہ 21 بادام کھا لیا کرو اس سے دماغ کی کمزوری چاند دنوں میں ختم ہو جائے گی اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو اس سے بدن کے سوجن میں بہت آرام ملتا ہے اسی فیصد دنیا کی عبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی جہاز پر سفار ہی نہیں کیا دوپہر کے وقت ایک گھنٹے کی نید دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے زیادہ انڈو کی استعمال سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں صبح ناشتے میں دہی استعمال کرنے کے فیدے جسم میں سستی تھکاوٹ اور ڈپریشن نہیں ہوتی کمزور افراد اگر ناشتے میں صبح دہی کا استعمال کریں تو وہ موٹے ہونے لگ جائیں گے صبح دہی کا استعمال آپ کو ہمیشہ تندرست اور جوان رکھتا ہے آلو بخارے کے شربت میں ایک چھٹکی نمک ڈال کر روزانہ پی لو آلو بخارے کا شربت جسم کی گرمی اور بلڈ پریشر کو دور کرتا ہے آلو بخارے کا شربت متلی اور بدحضمی میں فیدہ دیتا ہے آلو بخارہ جسم کے خون کو صاف کرتا ہے دودھ میں جاؤ کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ہاتھوں پر جمع کا جاتی ہے جس کا گلہ بیٹھ جائے وہ سونف کا دانا چوس لے آواز اسی وقت کھل جائے گی خالی پیٹ جان بجھ کر خانس لینے سے چھاتی کی بلکم کھل کر آئے گی جن کو سوکھی کھارش کا مسئلہ ہو یا دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو وہ صبح کے وقت پانی کے ساتھ ایک چمچ خشخاص پی لیا کرو اگر ہڈیا مضبوط کرنا چاہتے ہو تو کچھا دودھ پیا کرو یہ ہڈیا مضبوط کرنے میں بہت مفید ہوتا ہے میٹھی اور گرم جیس کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے ڈھیار مو گشمش کے بارہ دانیں کھا جاؤ جسم میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی ٹانگوں میں درد ہو تو پانی کا زیادہ استعمال کریں پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیا مضبوط رہتی ہیں مسانے کی تکلیف ہو یا بار بار پشاب آتا ہو تو ہریڈ کا مربع استعمال کرو ہریڈ کا مربع کھانے سے پشاب کی تمام تکلیف سے نجات مل جاتی ہے کھڑے ہو کر پشاب کبھی مات کریں اس سے دماغی کمزوری ہوتی ہے آٹھ کترے کلونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آئے گی خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفاہ پانے اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامات ہوتی ہے جس عورت کے عمر پینتیس سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹی کا رس اور چکندر زیادہ سے زیادہ کھالے جو بندہ کھیرے زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی فالسے کا رس پینے سے میدہ تھنڈا رہتا ہے نیہار مو فالسے کھانے سے میدے کی تصابیت ہمیشہ کیلئے ختم ہو جاتی ہے اگر کسی کپڑے پر گھی وغیرہ کا داک پڑ جائے تو اس حصے پر لیمون اور نمک لگا کر ملیں اور سابون سے دھولیں کیلہ بادام اور کشمش دودھ میں شامل کر کے پی لو طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور بدن کی کمزوری دور ہو جائے گی آٹے میں نمک زیادہ چلا جائے تو آٹے میں ارکے غلاب کئی کترے ڈال دیں آٹا نارمل رہے گا آٹا نارمل حالت میں آ جائے گا آنکھوں سے مسلسل پانی بینے لگے تو روزانہ پندرہ بادام کھالو یہ ٹوٹ کا بہت فائدہ مند ہے کاجو کھانا شگر کی مریضوں کیلئے مفید ہے اور یہ شگر کو بڑھنے سے روکتا ہے اکثر ارٹو کی خوبصورتی کے اندر مٹاپا رکوار بن جاتا ہے ارٹو کو چاہیے کہ لیسن کی دو توریا لیمون کے کہوے کے ساتھ کھالیا کریں اس سے ان کے وزن بہت کم ہو جائے گا آنکھوں کی چمک بھی برقرار رہے گی نظر بھی کمزور نہیں ہوگی رات کو واش روم سے فارق ہو کر سویا کریں اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے واشنگ مشین میں شمپو ڈالیں اور کپڑے چمکائیں کپڑے دھوتے وقت کپڑے دھوتے وقت ڈیٹرچنٹ کا تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے لیکن آپ نے کبھی شمپو واشنگ مشین میں نہیں ڈالا ہوگا جب بھی کپڑے مشین میں ڈالیں یا ہاتھ اسے کپڑے دھونے ہو تو ایک چمچ شمپو ڈال دیں کپڑو کی میل جو منٹو میں صاف ہوگی کپڑو کی میل کچل منٹو میں صاف ہوگی اور آپ کے کپڑے جلدی دھول جائیں گے شمپو آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں روزانہ گئے کے دودھ کے ساتھ اکھروٹ کھانے سے چہرے کا رنگ صاف ہونے لگتا ہے بوٹی عورتے ڈبلی پتلی اور سمارٹ ہونا چاہتی ہیں تو روزانہ اجوین خوشک میواجات اور لیمو کا استعمال کیا کریں کچھی ادرک اگر ہر کھانے کی اوپر ڈال دی جائے تو پیٹ کے اُبھارے اور پیٹ کے درد سے نجات مل جائے گی سرسکہ ساگ استعمال کرنے والے لوگوں کو خون کی کمی نہیں ہوتی پسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر لیپ کریں اور جھریوں پر لگائیں صرف ایک ہفتہ ایسا کرنے سے جھریوں ختم ہو جائیں گی چہل قدمی ضرور کیا کرو ادرک والی چہل ضرور پیئیں ایران کی کمی کو بڑھانے کیلئے گوبی اور پالا کا استعمال کیا کریں جلدی سونا اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور طویل زنگی اور جوان نظر آتے ہیں جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا حصر نہیں ہوتا جلی بھی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں پڑتے اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم پانچ کیلے کھائیں اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں یاد رکھیں ملک شیک نہیں بنانا کمزور حجمے والے افراد کیلہ کھانے سے گریز کریں زیادہ تیز گرم چاہے پینے سے گلے کے کینسر کا خچیا تیزی سے لہاک ہوتا ہے ہری مرس کا استعمال ہر کھانے میں ضرور کرو یہ سانس کی تکلیف سے بجاتی ہے اور خون کو ہمارے جسم میں جمنے نہیں دیتی جن لوگوں کو جوڑوں اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہو تو وہ ادرہ کو بھون کر کھایا کریں اس سے ان کو جوڑوں اور ٹانگوں کے درد سے آرام آ جائے گا نہانے سے قبل بالو میں تیل لگا دینے سے بالو کی جڑے مضبوط ہو جاتی ہیں زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور یہ جسم کی کمزوری اور خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اگر کہ عورت بہت زیادہ کمزور ہے اور وہ اپنی بزن کو بڑھانا چاہتی ہے تو وہ کیلے کھائیں کیلے زیادہ سے زیادہ کھائیں یا پھر آلو اُبال کر کھائیں پیاس کا راست نکال کر بالو میں لگانے سے بال گرنا باندھ ہو جاتے ہیں اگر بال کمزور ہوں تو پیاس کا راست نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سار پر لگائیں میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں یہ جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں اور آپ کے گردو کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں انڈو کا اُبلا ہوا پانی زائن نہ کریں بلکہ تھنڈا کر کے چہرے کو دھولیں چہرے کی جھوریاں غیب ہو جائیں گی ٹانگوں میں درد کا ہونا پانی کی کمی سے ہو سکتا ہے پانی کا کسرات سے استعمال کیا کرو صبح صویرے زیادہ گرم روٹی نہیں کھانی چاہیے اس سے پیٹ میں گیس اور موں میں بدبو پیدا ہوتی ہے جوانی چاہتے ہو تو روزانہ دودھ میں اس سب گل کا چھلکہ ڈال کر پی لو جو کھالی پیٹ ادرک کا راست بیتا ہے وہ بڑا بھی ہو جائے جوان رہتا ہے اگر ہاتھ موں کالے پر گئے دھار چینی اور لیموں کا راس ملا کر ہاتھوں پر لگا دینے سے سفید ہو جاتے ہیں خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ تھنڈا پانی استعمال مت کرو اس سے ہار ٹوٹے کا مسئلہ ہو سکتا ہے جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر مٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے اگر آپ کو میدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانا ایک کپ دودھ میں پکا کر کھائیں انشاءاللہ چاند دنوں میں میدے کی کمزوری دور ہو جائے گی نیہار مو نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق ساتو نسل تک جائے تو رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے دروت شریف پڑھ کر یا غنی پڑھنے کا معمول بنا لیں سبز کرچی میرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے انگور کھا کرو اس سے دماغ تیز ہوتا ہے اس سے آپ کے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے لیسن کا راس نمک میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے بادام کا تیل جلد کے ڈیٹ سکن سیلز کو ختم کرتا ہے کلم حاصل سے نزات ملتی ہے یہ سورج کے شوان کے نقصانات سے بچاتا ہے اور ہونٹو پر لگایا جائے تو ہونٹو کی خوشکی ختم ہو جاتی ہے پالوں سے خوشکی دور کرنی ہے تو ایلو بیرا کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو بھولیں خوشکی ختم ہو جائے گی السر کے زخم دور کرنے کے لئے خجور بہت تھی فیدہ مند گزہ ہے سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور نیند کی بیس کونی کو ختم کر دیتا ہے بدن میں بے تہاشا طاقت لانے والے تین خوش کبھال خوبانی، اناناس اور گشمش اگر کسی بچے کو نظر لگ جائے تو اس کو اتھارنے کے لئے باوضو حالت میں تین بار صورت فاتح پڑھ کر دم کریں اوالو آخر درود پاک ضرور پڑھیں انشاءاللہ اس طرح دم کرنے سے نظر ختم ہو جائے گی اور یہ عمل تقریباً تین دن تک ضرور کریں جو لوگ ہمیشہ اپنے میدے کو ٹھیک اور تندرست رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد گھڑ ضرور کھایا کریں گلے میں خراش ہو یا گلے میں دارد رہتا ہو تو صبح صبح نیم گرم پانی میں کالی مرچ کی ایک چھٹکی ملا کر پی لو دو دن میں مسئلہ حال ہو جائے گا انجیر کا استعمال کیا کریں یہ فالج کی بیماری سے بچاتا ہے نظر کمزور یا خراب ہو صوف مصری بادام مغز ثابت دھنیا یہ تمام سو گرام اور کالی مرچ سفید زیرہ پچاس گرام ان تمام اجزاء کو پیس کر ایک شیشی میں بند کر لیں تین ہفتوں کے استعمال سے تین ہفتوں کے استعمال سے آپ کو حیران کن فیدہ ہوگا نیکی اور بھلائی کرتے رہو نیکی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی ملتی ہے